اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک میں ہوں یشپین جمال ناظرین پاکستان میں اگرچہ عام انتخابات محض دو دن کی دوری پر ہیں لیکن عام انتخابات کے حالات کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کے بعد کی صورتحال پر ابھی سے ہی تفسرے اور تذیعے شروع ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے عام انتخابات کے حوالے سے تو حالات کچھ اچھے دکھائی نہیں دیتے الیکشن سے چند روز قبل کسی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف عدالت سے پیدر پہ سزائیں آنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے اس طرز عمل کا سامنا مسلم لیگنون کے قائد کو کرنا پڑا لیکن ہاں اس بار طریقے کار کے حوالے سے ضرور سوالات جنم لے رہے ہیں جس طرح سے مقدمات کے ٹرائل جیل میں چلائے گئے اور ملزمان کو ان کے حق دفاع سے بھی محروم کیا گیا یہ شاید نئی نظیر ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مقدمات ضرور چلائے گئے لیکن ان مقدمات کو اوپن کورٹ میں چلائے گیا جہاں میڈیا کے نمائندگان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور ملزمان کو بھی میڈیا کے نمائندگان سے بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع میں گواہان اور مرضی کے وکیل کرنے کے حوالے سے کھلی آزادی تھی بانی چیئمن پی ٹی آئے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدد کیس جس بھونڈے انداز سے چلا کر سزا سنائی گئی اس پر مقامی میڈیا کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس طرز عمل کی شدید مضمت سامنے آئی ہے آمی داخبات سے قبل جس طرح سے ایک سیاسی جماعت کو ریاست کی جانت سے نشانہ بنایا گیا اس پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا لیکن یہ طرز عمل ملک کی بین الاقوامی سطح پر بے تہاشا بدنامی کا باعث بنا ہے امریکی کانگریس کے گیارہ ارکان کی جانب سے پاکستان میں انسانی حقوقی پامالی پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے صدر بائیڈن کو اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا گیا جس میں انسانی حقوقی پامالی کی تحقیقات اور ملٹری ایٹ کو اس سے مشروع کرنے کی استعداد بھی کی گئی ہے آج رکن کانگریس الہان عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جب سے انہوں نے اور ان کے دیگر کالیگز نے پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے تحقیقات کا اظہار کیا ہے تب سے پاکستان میں اس حوالے سے حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں ایسے حالات میں ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا کر صاف اور شفاف انتخابات نہیں کروائے جا سکتے ہیں اگر بات کر انتخابات میں شفافیت کی تو الیکشن کمیشن کی اپنے ہی تائنات کردہ آرو الیکشن مانجمنٹ سسٹم پر سوال اٹھا رہے ہیں اینے ایک سو ستانوے کمبر شہداد کورٹ کی آرو کی جانت سے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو لکھا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں ان کی جانت سے الیکشن مانجمنٹ سسٹم میں درپیش مسائل کی نشاندہی سامنے آئی ہے اپنے خط میں آرو کمبر شہداد کورٹ کا لکھنا تھا کہ ان کی جانت سے انتخابات کے سلسلے میں پولنگ سٹاف کے ناموں کا اندراج کرنے کے بعد جب دوبارہ چیک کیا گیا تو حیران کن طور پر پولنگ عملے کے نام ای ایم ایس سے غائب تھے جس کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور یہ صورتحات سوفٹ ویئر کی درستگی کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیا سسٹم میں کوئی سنگین خرابی ہے بزریا اپنی ہمشیرہ عریمہ خان اس خچے کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پر انتخابات کے ریزلٹ چوری کرنے کا الزام بھی آئیت کیا تھا آپ جا کے لوگوں کو بتا دیں ان تک لائز کے طرح انفرمیشن آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باقی پارٹیز کو بھی بتا دیں کہ نون لیگ نے کمپیوٹرز ہیک کر لی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے نون لیگ نے کمپیوٹرز ہیک کر لی ہیں جہاں سے ریزلٹس آنے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب ریزلٹس آ رہے ہوں گے یہ ان کو تبدیل کریں گے جی جہاں ایک جانب صاف و شفاف اتخابات کے ناکات پر سوال اٹھ رہے ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں دوسری جانب الیکشن سے قبل سیکیورٹی خدشات بھی آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں گزشتہ رات تین بجے کے قریب ڈیائے خان میں دہشتگردوں کی جانب سے تھانے پر حملے کے نتیجے میں دس پولیس اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے عام اتخابات کی قریب آتے ہی خیبر سے لے کر کراچی تک دہشتگردی کی نئی لہر جاری ہے دو دن قبل کراچی کے مقام صدر میں صوبائی الیکشن کمیشنر کے دفتر کے باہر دھماکہ ہوا تاہم اس میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا بام ڈسپوزل سکورٹ کی رپورٹ کے مطابق دھماکہ ٹائم ڈیوائز سے کیا گیا جبکہ دھماکے میں استعمال ہونے والا بارودی مواد تقریباً چار سو گرام تھا جہاں ملک میں عام اتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی اور ٹیکنیکل مسائل درپیش وہیں ہمارے سیاسی قائدین کے جانب سے عوامی شعور کے جواب میں ان پر تھپڑوں کی بارش بھی ہو رہی ہے ہمارے سیاسی رہنما شاید ممکنہ شکست یا پھر عوامی رد عمل سے اتنے مسترب دکھائی دیتے ہیں کہ عوام کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے ان کے عمو بند کرنے میں اپنی آقبت سمجھ رہے ہیں اور انہیں سبھی ایشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئے تذیعہ کار ہیں انکر پرسن ہیں پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے یہ 19 سینئے جارنلس تذیعہ کار ہیں سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ گزار ہوں آپ کی بھی آپ کے وقت کے لیے تذیعہ کار ہیں انکر پرسن ہیں نجم والی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ نجم والی خان صاحب سر آپ کبھی آپ کے وقت کے لیے میں سجاد میر صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرلوں ایلیکشنز میں سر یہی اب ایک دو روز رہ گئے میرے خال ہے کوئی another 24 آرز میں بھی جو لوگوں کے پاس کیمپین کے لیے رہ گئے اس وقت تک کی جو صاحب صورتحال ہے سر ایک دفعہ پہلے کر اس کا ہم راؤنڈ اپ کر لیں کہ ملک میں الیکشن جو ہے it's just around the corner لیکن یہاں پر ابھی بھی جو چیزیں ہم چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہ کسی کے نکاح اور عزت کے معاملات کے اندر ہم پھسے ہوئے ہیں کئی پر سے security concerns جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا رہے ہیں جو سیاسی جماعتیں کیمپین کر بھی رہی ہیں وہ ابھی تک بھی ایک دوسرے پر عزام تراشیوں کے اندر پھسی ہوئی ہیں کوئی اور کام کی بات کوئی road map دیتی ہوئی نظر نہیں آرہی اس وقت تک کی صورتحال پر کیا کہیں گے سر اصل میں ہم یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پہلے election ہے کہ جب electronic media اور خاص طور پر social media جو ہے وہ active ہے اس سے پہلے بھی election ہوا کرتے تھے اس وقت کم کم social media نہیں ہوا کرتا تھا یہ لیکن یہاں electronic media اتنا فعال نہیں ہوا کرتا تھا وہ result دینے پر result کے بارے میں کرنے پر اتفاق کیا کرتا تھا اس بار لگتا یوں ہے کہ ہمارا electronic media بھی اور social media کو چھوڑ دیجئے گا اس قدر active ہے کہ ہمیں بات بات پر ایک قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھنے سے بھی پڑتا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہوا بھی چلتی ہے تو لگتا ہے کہ خدا نہ ہاتھا کچھ ہونا جائے آپ دیکھیں کیا ہو گیا اتنے پولیس کے لوگ مارے گئے دس کتنے مارے گئے بہت چھوٹا معمولی واقعہ نہیں ہے تیررزم کا ایران کی صورت پر واقعہ ہوئے وہ بھی معمولی واقعہ نہیں تھا اور جگہ جگہ چاہت پیدا ہوتے ہیں یقین بہت عجیب ہوئی واقعات ہیں محشت کے واقعات بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری محشت اس کنارے پر پہنچی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی بھی دیوالیاں ہونے کے خرطے کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہمیں آگے بڑھنا ہے آگے جانا ہے آگے کرنا ہے چنانچہ ہم بات بات پر ملکل پھونک کر قدم بھی رکھ رہے تھے اور شک بھی بھی مختلہ تھے شک کی وجہ ہے کہ نو مئی کا واقعہ بھی تھا نو مئی کے واقعے کے بعد لگتا نہیں تھا کہ کوئی ایک سمود عمل جو ہے پلٹیکل عمل جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی چلنے دے گی خاص طور پر اس لیے کہ وہ پارٹی پارلیمنٹ پر نہیں بیٹھن ہوئی وہ جو کچھ کرنا چاہتی تھی باہر کرنا چاہتی تھی اور باہر ظاہر ہے وہ اس کی سٹرنگ تھی لوگ تھے لوگ اچھ کے پیچھے تھے ایک عجیب و غریب صورتحال تھی ہوتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں منخلاف ہو جائے کرتی ہیں لیکن جب کوئی ایسی شخص ہو تو یہ ہمدردی کا ووٹ نہیں ہوا کرتا یہ ہمدردی کا ووٹ نہیں ہے یہ اس کی خریسمیٹک شخصیت کا ووٹ کہتی ہے وہ ہے وہ کہتے کچھ کر لو جی آپ نکاح کا مقدمہ لے آئے ہو لے آو کچھ اور کر لو آپ اس سب پانچ سال دامہ لگا لو ہمیں تو وہی آدمی چاہیے اچھا یہ جو پوپیلارٹی والی آپ بات کریں جی جی مکمل کر لیں میں کہنا آپ کہہ دو کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے مثال کے طور پر میں نہیں کہہ رہا اگر آپ یہ دلیل دیں تو وہ کہیں گے بھی ہوگا ہمیں تو وہی بندہ چاہیے اچھا ایسی صورت میں جب ایک شخصیت کا مرش کر رہی ہو اس کا کلیش کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹری کو پتیار نہ ہو بلکہ اس کا کلیش آپ کی مقتدر قوتوں کے ساتھ بلکہ صاحب سے کہوں تو عسکری قوتوں کے ساتھ ہو اور وہ بھی اس نے one to one کر رکھا ہو نام لے کے کر رکھا ہو تو پھر میرا خیال میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک سمود ایک جو الیکشن کی فضار پیدا ہونے میں ایک مشکل پیش آتی ہے چنانچہ یہ بھی وجہ کے بہت سی وجود اور تھی جن کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے ان کو پھر گراؤنڈ دیا جائے اسے کہتے ہیں کیسے دیے جائے ان کی تو لڑائی بلکل ہماری اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ ہے اسٹیٹ کے ساتھ ہے ان کو بوتوں کے ساتھ ہے جن کا بطل ریاست ہوا کرتا ہے اور دنیا بارے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا ہے سر جو آپ بات کریں نا کہ ان کا کلیش جو ابھی آپ نے کہا کہ مقتدر جو حلقے ہیں وہاں پر ہے ان کے ساتھ ہے پی جے میر صاحب سر آپ الیکشن کے دن الیکشن کے بعد کیا نقشہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ جو بات ہے بھی سجاد میر صاحب کر رہے ہیں میرے جیسے بہت سے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ہے خان صاحب بھی بے شک مقبول ہے لیکن پھر بھی کچھ اگزاجریٹڈ جو ہے وہ ان کی مقبولیت جو ہے اس کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لیکن سر پچھلے کچھ دن میں نے بھی خیور پختونخواہ پنجاب میں بہت سے ہلکے جا کر سروے کی ہیں گراؤن پر جا کر جو بات میر صاحب کر رہے ہیں وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پر ایک نہیں ایک سو دس مقدمے بنائیں دو ہزار مقدمے بنائیں جو مرضی اس پر عزام لگائیں ووٹ اسی کو دینا ہے اب ایک طرف یہ popularity ہے ایک طرف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب ان کی پرسنل زندگی کے اندر بھی جانے کا یہ کہ یہ لیمٹ ہو گئی کہ ان کی شادی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں اس سائز صورتحال میں آپ کو کیا حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک کا یہ جو آپ کے یہ پرسنل لائف کو اگر آپ ایکسپلوائٹ کر رہے ہو پولیٹکلی کسی کی بھی اے بی سی ڈی کسی کی بھی آپ کریں یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہم کس لیول پر اتر گئے ہیں کہاں تک چلے گئے ہیں یہ ڈیسیشن آپ کو اتنی جلدی آپ کو دینا تھا آپ کو کیا جلدی کیا تھی آپ نے کوئی باہر جانا ہے ملک سے ایک نے تو چھٹی مانگ لی ہے کیا آپ نے بھی باہر جانا تھا کہاں جانا ہے آپ نے تو بات یہ ہے یہ اس لیے کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے تو زیادہ تر جو لوگ میڈل کلاس ہیں لوگ کلاس وہ بچارے ان کو قرآن ضرور پڑھتے ہیں لیکن اکل وکل کوئی نہیں ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی ان کو کیونکہ جب ہم کہتے ہیں عمل اور عمال تو آپ کو اسی وقت آئیں گے جب آپ ایک قرآن پڑھیں گے یا کسی سے سنیں گے پھر اس پہ عمل کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کا عمال حساب پہ لے کے آئے گا تو ان کا وہ نہیں اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈیسیشن دے دوں گا میں جلدی سے بلکل دے دیں آپ ڈیسیشن اور ان کے ووٹ ہے بلکل خراب ہو جائے گا وہ دیکھو جی اس نے یہ کر لی ہے وہ کر لی وہ بھائی اس نے جو نکار کیا ہے وہ اللہ کے سامنے کی ہے اللہ اس کا جو بھی اس کا حضاب دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے اس نے کوئی ادھر ادھر نکار نہیں کیا اس نے قرآن کے تحت سنت کے تحت جو بھی کیا کر لی ہے اب بلکل امیر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں جو مزید میں جہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ووٹ اس کو دینا ہے جہاں جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں ووٹ اس کو دینا ہے دیکھو نا میں نے تو نہیں کہنا اس کو دو نمبر ون ان الیکشن کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا نہیں جو مرضی آپ کر لیں آپ نے پلٹیکل پارٹی کو بلکل باہر کر دی ہے جب آپ کسی کو باہر کر دیں آپ نے کیا تھا نا اس کو نون کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوئی ہے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے آج پیٹی آئی کے ساتھ ہے تو جو کریں گے تو اس میں ٹرموائل ہی آئے گا لیکن صرف جو بات آپ کریں اس کے در پھر بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ زیادتی ہے ان زیادتیوں کے ساتھ کمپیر کی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طفعہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک نوچ نہیں دو چار نوچ ہائر ہے جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں اس سے دیکھیں ہمارے بھائی نے غلطیاں تو بہت کی ہیں اس کو تو ایکسپ کریں نا اب غلطیاں کی ہیں لیکن غلطیوں کو ایکسپلوائٹیشن کے اوپر لے کے چلو یار اللہ تعالی بھی معاف کر دیتا ہے اگر کوئی غلط کام کرے یہ ایسا غلط کام تو اس نے نہیں کیا کہ پتہ نہیں کوئی مرڈر کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کبھی توشہ خانہ یار توشہ خانہ کوئی کیس ہے خدا کے لیے پھر اگر جانا ہے تو پھر ساروں پہ جاؤ ایک پہ کیوں جاتے ہو یار یہ باقیوں نے گاڑیاں ل کہ پتہ نہیں کیا کیا لے کے بیچے میں ان کو بھی تو پکڑو نا پھر اس کو پکڑنا ہے اور ایسی قیمت لگا دیا میں نے تو بھی در دبائی میں تھا وہ کہتے ہیں یار ایسی اگزاجریٹ کر کے انہوں نے کر دیا یہ میکنگا فول افیر سیلس اچھا یہ جو ابھی ہم بات کریں نا کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہیں ظاہر ہے غلطیاں ان کی بھی اس کے اندر ہیں ان کو تو کلین چٹ نہیں دے سکتے کسی صورت بھی نجم بلی خان صاحب ایسا لگا کہ دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ایک تو یہ کہ جو سائفر والا معاملہ ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر اس وقت پیش کیا گیا ہے جس میں سزا ہوئی ہے چلنے اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں یہ شاید ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے ر بیس ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور تیسرا جو بات ابھی میر صاحب کر رہے تھے کہ ریلیجس سینٹیمنٹ جو لوگوں کو ہے اس کو اگر ٹچ کیا جائے اس کو اٹیک کیا جائے اور یہ جو نکاح اور یہ سارا معاملہ ہے اس کو کانٹروورشل کر دیا جائے اب تین طرف سے خان صاحب پر اٹیک ہو گیا ہے آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑا ہے ان کی ووٹر بیس کے اوپر ان کی سپورٹ کے اوپر دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ ووٹرز پر فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا تو ایک پاکستان طریقہ انصاف ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے میں کامیاب ہوگی ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس منیجمنٹ بھی اس میں سامنے آ رہی ہے کیونکہ جب آپ بارہ بارہ گھنٹے اور چودہ چودہ گھن کہ آپ سماعت کرتے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ دینا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے ٹھیک ہے اگر آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ سوشل میڈیا مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر میں نے ایک تجزیہ کار کے طور پر ایک صحافی کی طور پر سوشل میڈیا سے امپریس ہو کے یہاں پر کوئی تجزیہ دینا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کیونکہ اس کے بعد ایک فیک ا ایک لائن لگے گی اور مجھے گالیاں دی جائے گی لیکن اس سے ہٹ کر میں بڑا واضح انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ذاتی زندگی میں گھس گے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا ہی غلط ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی ذاتی زندگی تھی نکاح کے مسائل تھے اور آپ نے جناب اس کو ہائلائٹ کر دیا اور یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا تو میں بڑے واضح انداز میں پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے جو ایک پبل لائف آپ اس کی جو پرسنر لائف ہوتی ہے اس کو کس طرح نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عمال اس کے افعال اس قسم کے ہوں کہ وہ آئلہ ملک کو اس قسم کی کالز کر رہا ہو اس کے عمال اس قسم کے کیوں ہوں کہ اس کے امریکہ کی عدالت سے اس کے بارے میں اس قسم کا فیصلہ موجود ہو میں آپ یقین کریں آپ تو بات کر رہی ہیں کہ جناب اس کی بات کیوں کی جاری ہیں حرکتیں اس قسم کی ہوئی ہیں کہ حرکتیں کرنے والوں کو شرم نہیں آ رہی ہمیں بیان کرتے ہوئے اور اس کا ذکر کرت شرم آ رہی ہے صورتحال جی ہے آپ صورتحال کو پڑھتے دیکھیں میرے خیال جو لوگ مذہب کی بات کر رہے ہیں میں ایک فکرہ سنیے گا ایک فکرہ صرف سنیے گا جو لوگ مذہب کی بات کر رہے ہیں جو لوگ قرآن کو نا سمجھنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ پڑھ کے دیکھے انہوں نے پڑھے کہ اس کے اندر صورتحال کی آیات کا جو حوالہ دیا کیا ہے سر ہم اپنی مرضی کا ہمارا بحیثیت قوم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا مذہب اپنی مرضی کا اسلام اپنی مرضی کا دین جو اس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو اوورال ایک جنرل بات ہے اس کو سامنے نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں آپ نے جو آڈیو کی بات کی نا دیکھیں وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ماملہ ہے آپ کسی انسان کے کردار کو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پبلک لائف میں اس کے کردار پر آپ نے بات کرنی ہے آپ ضرور کیجئے گا لیکن سر اٹھ کر یہ سوال کر دیا جائے کہ آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جن کو اپنے نکاح میں لیا ہے وہ نکاح درست تھا کہ نہیں تھا ایک خاتون ایک گواہی دے رہی ہے خاتون کی گواہی کو فوقیت ہے عدد کے معاملہ عدد کا ہے ہی نہیں محترمہ معاملہ عدد سے بہت آگے بڑھ کے ہے آپ خاور مانیکہ کے بیانات پڑھیں آپ لطیف کے بیانات پڑھیں خاور مانیکہ صاحب کو تو ویسی شرمانی چاہیے خاور مانیکہ صاحب کو پان سال کے بعد جو غیرت نے جوش مارا ہے ان کو تو سر ویسی شرمانی چاہیے میرا خالہ ان کا تو نام نہیں لینے کی ضرور ہے چلیں 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 خاور مانیکہ کو خاور مانیکہ کو میں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں خاور مانیکہ کو شرمانی چاہیے اون چودری کو شرمانی چاہیے لطیف کو شرمانی چاہیے اور اس کے ساتھ باقی سب کو وہ مفتی سعید کو سوری مفتی سعید کو شرمانی چاہیے لیکن اس بندے کو شرم نہیں آنی چاہیے جس نے یہ سب کچھ کیا جس نے یہ سب کچھ کیا اسے شرم نہیں آنی چاہیے باقی سب کو شرم آنی چاہیے میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے مجھے ایک بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے بریک سے واپس آ کر اس پر بات کرتے لیکن ماضی میں کچھ سیاستدانوں کے کچھ خواتین سیاستدانوں کے خلاف جب کوئی بات کی جاتی تھی کوئی مہم چلائی جاتی تھی تو نجم ولی خان جیسے ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ آ کر میڈیا کے اوپر اس وقت کہا جاتے تھے کہ خاتون کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے عزت ہوتی ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا لیکن آج گشرا بی بی جو ہے انہی لوگوں کو خاتون نظر نہیں آرہی ہے مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے اور کسی بات پر نہیں مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے جی ویلکم بیٹ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے سجاد میر صاحب جو گفتگو ہو رہی تھی سر آپ سن رہے تھے اس میں ماضی میں مریم بی بی کے خلاف ان کے کردار پر کوئی بات کی گئی تو وہ غلط تھا میں تو خیر اس وقت بھی مزمت بھرپور الفاظ میں خان صاحب کی بھی کرتی تھی جب بھی کبھی بات ہوئی اس سے پیچھے چلے جائیں بی بی کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی وہ غلط تھا آج جو ہے وہ گشرا بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں تیکھ یہ بات آپ جو بڑی کسولی سی بات کر رہے ہیں میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا یہ کا لفظ احتیاط استعمال کروں گا جو مجھے آپ کی وجودی میں کیونکہ آپ خاتون ہے ہمارے مواجرے میں خاتون کا بہت احترام کیا جاتا مجھے وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے لیکن میری مجبوری ہے اس کے علاوہ لفظ کوئی نہیں ہے لفظ یہ ہے کہ انگریزی میں زنا کا مترادف کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں کونسپٹ نہیں ہے ان کے ہاں ریپ ہے ریپ اس لیے برا نہیں ہے کہ یہ اقدام برا ہے بلکہ اس لیے برا ہے کہ اس میں جبر ہے ان کے ہاں اڈلٹری ہے اڈلٹری اس لیے بری نہیں ہے کہ یہ اقدام برا ہے بلکہ اس لیے بری ہے کہ اس میں وعدہ خلافی ہوئی ہے بے وفائی ہوئی ہے ان کے ہاں فونیکیشن ہے فونیکیشن جیسے ہم بررزا کہتے ہیں ان کے ہاں یہ جائز ہے جائز ہی نہیں ہے بلکہ البر کامیوں جیسا فلسفی جو ہے فرانسیسی وہ یہ کہتا ہے کہ بیشمی صدی کے انسان کی تعریف یہ کی جائے گی کہ کہ اس کا علم اتنا سطحی تھا کہ صرف اخبار پڑتا تھا اور اس کا جذباتی تعلقات ایسے تھے کہ صرف فورنیکیشن کرتا تھا وہ کہتے ہیں یہ تو جو ایک آدمی نے کرتا وہ اخلاقی طور پر اس کو بڑا کہیں گے لیکن کہتے ہیں قانونی طور پر آپ سزا کیوں گی میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے کو چودہ گھنٹے میں جٹ پڑ کر کے بیان کر دینے سے ایک اچھا تاثر پیدا نہیں ہوا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کسی کے خلاف اگر جو ان کا پرائیوٹ معاملہ ہے اس کو پبرک نہ کیا یہ اچھی بات یہ درست بات نہیں ہے جو پالٹکس میں آتا ہے چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو پھر اس کی زندگی پر بات ہونے چاہیے خاص طور پر بشرا بی بی پر اس لیے ہونے چاہیے کہ اس نے روحانیت کا بہت بڑا بقام آپ نے لیے مختص کر رکھا تھا ذاتی طور پر میں نے آتا ہی کہا تھا کہ اسلام میں اس طرح کی روحانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ روحانیت کی جاتی ہے مجھے بتا دیجئے میں تصوف کے ہر سلسلے کا اذبر کر کے آپ کو بیان کر سکتا ہوں مجھے بتا دیجئے کہ بابا فرید کے بزار پر جا کر سر ٹیک کر اس طرح کی روحانیت کا تذکرہ کرنا کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے یا وہ ہونے والا ہے یہ کہاں بیان کیا گیا ہے اسلام کی کسی بھی مصطلط کتاب میں مجھے بتا دیجئے گا مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے یعنی اس روحانیت کا نا تو بات یہ ہے کہ جب آپ اجل عبادہ ہوڑ دیتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن اس کے باب جود بھی میری رائے میں اس موقع میں کر چودہ گھنٹے چلا کر اور چودہ گھنٹے چلا کر اس طرح سزا کا اعلان کرنا جو تھا یہ اس کو مشکو کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یعنی کہ اس کی لیگالٹی کے اوپر جس طریقے پریسیجر کے اوپر بیسکلی آپ کو اختلاف ہے کہ اس کا پریسیجر جو ہے وہ ٹھیک سے فالو نہیں کیا گیا اختلاف ہے اور مجھے اس پاس اب اختلاف ہے کہ اگر اس کو آپ نے قانونی جس ڈیول پہ لے کر جس موقع پہ آئے ہیں وہ کوئی درستمات نہیں تھی وہ آپ اس لڑکی کا بھی کیس بیان کریں نا جو اس کی بیٹی ہے آپ بیان کرنا چاہیں تو اس نے خود کہا تھا کہ میں پلے بائی رہا ہوں پلے بائی رہا تو بافی کس نے دی تھی آپ کو وہ کسنا چھوڑ دیجئے باقیوں کا جذرکہ کر رہے ہیں ان کے بھی سرے آپ پوترے کھلنے چاہیے دلنے چاہیے چلے تھوڑا سا دسکرشن کو آگے بڑھا لیتے ہیں پی جے میر صاحب اگر آپ اس میں کچھ آئیٹ کرنا چاہ رہے تو سر ضرور کیجئے میں نے تو خیر جو سوال کیا اس کے اندر کوئی یہ پرسپیکٹیو نہ میں نے مذہب کے آئنگل سے بات کرنے کی کوشش کی نہ قانون میں تو ایک سیولائزد مارچرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں میں تو ان کی بنیاد پر کہہ رہی تھی کہ خاتون کی اب میں کیا کہوں وہی بات ہے جو میر صاحب کر رہے تھے ٹی وی بیٹھ کے کیا کہوں کہ خاتون کی پرسنل زندگی کا وہ حصہ جو اگر مذہب کے اعتبار سا ہی بات کریں پوشیدہ رکھا جانا چاہیے اس کو ہم جو ہے سوشل میڈیا پر بھی اب ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ہم ٹی وی ٹاک شوز پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں بٹے اینیویز تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں سر اس وقت بھی جسائی صورتحال ہے سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے آپ کو کتنا بھی میر صاحب نے بھی حوالہ دیا ڈی آئے خان میں جو کچھ ہوا کراچی میں بھی ایک بلاسٹ ہوا اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن سر کہیں نہ کہیں سیچویشن بیلڈ اپ تو ہو رہی ہے اور ہے یہ ایک مسئلہ ہے جو اگزسٹ کرتا ہے خطرہ بالکل ضرور ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں دیکھیں یہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہم آج سن رہے ہیں یہ پہلے مریم پہ بھی استعمال ہوئے ہیں بہنزی بھٹیو جو بھی ہے آپ کو جلدی کس چیز کی تھی آپ نے کیا کو جہا ہوا کیا کرنا تھا بہران یہ دویلپنگ سٹوری ہے آگے کوٹس میں جائے گا لیکن پہ پہلے بھی ہے اور یہ ہے سنگل ہر قرآن سنگل ہر کے اگر اپنی چیز کی تھی آپ کو جلدی کس چیز کی تھی ایک بابل بن رہا ہے اور یہ دویلپنگ سٹوری ہے جیسے اگر کے لئے ابھی آپ کے پاس تیل ٹوزڈے مڈنائٹ ہے کہ جب کیمپین ختم ہوں گی اور کیمپین ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی انسیدنٹ ہوتا ہے تو ای ٹھنک یہ جو کئی سکیپٹیکل لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر تو یہ ہو گیا اگر میں کہہ رہا ہوں دوبارہ اگر یہ ہو گیا that means you've surrendered to terrorists تو آپ نے surrender نہیں کرنا آپ نے fight کرنا ہے آپ نے ان کو جواب مو توڑ دینا ہے ہمارا state کسی کے آگے گرے گا نہیں اگر کوئی violence ہوتی ہے تو that doesn't mean کہ ہم back foot پہ چاہیں ہم front foot پہ جائیں گے Turkey کو آپ دیکھو ارتکوے کے درمیان اس نے اپنے elections کروائے ہیں ہزاروں آدمی مر گئے لیکن the elections still continued اور دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے ایسی کوئی catastrophe نہیں ہے بالکل آپ نے ایک جو indicator دیا ہے یہ جو terrorism imminent کر رہی ہے ہماری security forces انشاءاللہ they will take care of it and they'll counter it so let's not worry about it I know very rightly said کہ elections جو ہیں وہ کسی صورت نہیں رکنے چاہیے جو بھی situation اس کو manage کرنے کی ضرورت ہے نجم بلی خان صاحب تھوڑا سا جو political parties اس وقت جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے campaign جاری ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو آزمائے ہوئوں کو نہیں آزمانا چاہیے تو اگر یہ میاں صاحب genuinely belief کرتے ہیں تو پر وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ عوام ان کو بھی آزمائے گی جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ فکرہ انہوں نے خیبر پختونخواہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا اور خیبر پختونخواہ میں دس برس سے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی اور ہمیں صحافیوں کو سیاق و سباق سے باہر نہیں نکلنا چاہیے انہوں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا دائیں کی طرف اشارہ کیا بائیں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ تبدیلی جس کے لیے کہا گیا تھا اور تم نے جس کے لیے فورٹ دیئے تھے وہ بات خیبر پختونخواہ کے حوالے سے کر رہے تھے تو وہاں پر دس برس سے جس کو اسمایا جا رہا تھا آج کیا صورتحال ہے وہاں کی یہ تو سب کوئی ہی علم ہے کہ یا کراچی کی کیا صورتحال ہے یہ بھی سب کوئی علم ہے آج لاہور کی طرف ہر کوئی انگلیاں اٹھاتا ہے ہر کوئی کہتا ہے جی لاہور میں یہ ہو گیا لاہور میں آپ نے پیسہ لگا دیا لاہور میں یہ کر دیا لیکن لاہور بہرحال ایک موڈل سیٹی ہے آپ کراچی کی ائرپورٹ سے یشفین باہر نکلیں اور آپ شہرہ فیصل پہ جائیں شہرہ فیصل سے آپ تھوڑا سا دائیں بائیں چلے جائیں آپ کو لگ پتا جاتا ہے کہ آپ آ کہاں پر گئے ہیں آپ لاہور میں نکل کر دیکھئے لاہور کی سڑکوں کو دیکھیں لاہور کی امارتوں کو دیکھیں لاہور کے لینوانوں کا لائف سٹائل دیکھیں لاہور بلکل مختلف شئیر ہے لیکن نجل صاحب ایسے آپ کا تجزیہ کیا ہے اس صورتحال پر کیا کے پی کے میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے سب کو پتا ہے وہاں پر پھر بھی دس سال حکومت کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا ابھی بھی زور کیوں محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی جتنے لوگ وہاں سے ہو کر آئے ہیں سب کی ایک رائے ہے اس وقت کہ وہاں پر ابھی بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت تو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ لگتا ہے خان میں نے بہت سیدہ آؤٹڈور کی ابھی کچھ عرصے میں آپ یقین کیجئے گا کہ ہر وہ پختون جو یہاں پر ہے وہ ایک تاثب کا شکار ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ وہی تاثب ہے اس قسم کا جس قسم کا سندھ میں پایا جاتا تھا کیونکہ کسی پنجابی کو ووٹ نہیں دینا اب وہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے خان کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ خان ہمارا ہے اور ایک اور بھی تنازہ ہے کہ میاں والی کو اگر آپ نیازی صاحب کے طور پر بھی ان کو لیں تو میاں والی پر کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ کا حصہ تھا اس کو پنجاب میں شامل کیا کیا تو وہ ایک تاثب کی بات آگی بھی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے ورنہ پنجاب کی ٹویلپنٹ کے حوالے سے پنجاب کے منصوبوں کے حوالے سے خود خیبر پختون خواہ آپ دیکھیں ہزارہ موٹر وے کو آپ دیکھ لیں وہاں پر دیئے وچوں منصوبے ہیں باقی چیزیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپنا سجاد نیر صاحب یہ بار بار اب کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے ویسے وہی بات ہے خان صاحب بھی کبھی ایک بات کہتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں دوسری بات کہتے ہیں پہلے وہ یہ مسلسل کہتے رہے جی کہ مجھے کسی نے کوئی آفر نہیں کی ہے کوئی ڈیل کی بات مجھ تک نہیں پہنچی ہے اب مسلسل یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئے یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھ تو بار بار آفر کی جاری ہے بلکہ ابھی ریسنٹ بھی کہا گیا کہ دوبارہ مجھے کوئی آفر پیشکش کی گئی تھی کہ کچھ باتیں بنی گالا چلے جائیں تین سال کے لیے یا ایکٹیو نہ ہو پولیٹکس میں ہیں so on and so forth بہت کچھ جو ہے وہ رومرز جو قیاس رائیاں چل رہی ہیں سر ایک تو کوئی ایسی خبر آپ کے پاس ہے اس پر ضرور کہیے گا and do you really think and believe کہ ان کو اس طرح کی کسی ڈیل کی آفر کی گئی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان سے میرے بہت ہی بہت ہی قریبی تعلقات اور پیار کے تعلقات رہیں لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو میں خود اس کی طرف آگے نہیں بڑھتا چاہے بڑھا کتنا بھی دوست کیوں نہ ہو عارف حلمی میرے بہت ذاتی دوست ہے اور اس کا اعلان انہوں نے اپنے پہلے انٹرو میں کر دیا تھا اور میں نے بھی اپنے پہلے کالم میں کر دیا تھا لیکن میں پورے ان کے دور اقتدار میں صرف ایک بار ان سے اس لیے ملا ہوں وہ میرے دوست کے اثرار پر میں ملا ہوں کسی کام کے لیے نہیں ملک کی صورتحال پر گفتو کرنے کے لیے میں طریقہ رہا لیکن بعد میں ایسا ایسا ایک اصول ہوا کرتا اصول یہ ہوا کرتا ہے کہ man is known by the company keeps یہ کہا جاتا ہے اور ایک ریڈر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے ایک ریڈر is known by the team he makes تو جب عمران نے اپنی ٹیم بنائی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کس طرف جا رہے ہیں اور ایسا ایسا جب وہ کھلنا شروع ہوئے تو بزرزر آیا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جو پاکستان کو ڈلیور کر سکتا ہے لیکن یہ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ڈس آون ایس پی ہو سکتے ہیں مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ کسی زمانے میں پلے بوائر ہے یا کچھ یہ سالتے لیکن مجھے یہ پت چلا تھا کہ روحانیت کے کچھ لوگوں کے قریب جانے کی وجہ سے صوبی بشیر صاحب کے یا ان لوگوں کے وہ انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا وہ ڈیفرنٹ آدمی ہے لیکن یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملات پر جو کچھ سامنے آئے ہیں جو مقدمات بنے ہیں ان میں بھی کوئی کرپشن کا شائبہ ہو سکتا ہے جب اس کچھ اندازہ ہوا تو میں نہیں سمجھ سکا بل یوٹن جو ہے یہ آپ اپنے آپ کو بچانے کیلئے لے رہے ہیں یعنی یوٹن لینا جو کہتے ہیں اگر ہٹرل لے لیتا ہٹرل کا کیا انجام ہوا کیا نوجوان ساتھ تھے کیا عورتیں ساتھ تھیں تیٹیس میں اور کس طرح وہ لوگوں کے طاقت کے ذریعے سے برسنے دار آیا تھا پھر کیا حال کیا تھا اس نے جرمنی کا اور ستیہ ناج کر پھر کیا انجام اس کا ہوا جرمنی کا جو انجام ہوا وہ اپنی جگہ اس کا انجام کیا ہوا کیسے کوئی خوشی کرنی پڑی اسے اور آج تک جرمنی میں اس کا کوئی نام لینا جو ہے نا وہ ایک گالی بن کے رہ گیا ہے یہ نہیں ہوا کرتا ہے ایک زبانے میں بڑا پاپولر ہوا کرتا ہے لیکن یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو تباہ کر دیتا ہے یہ ملک سمجھتا ہے کہ یہی ملک کا جات ہے اچھے صاحب میرے پاس اصل میں وقت تھوڑا سے محدود ہے مجھے بتایا جا رہا ہے میں نے بریفلی باقی دونوں شروعہ کو بھی ایک ایشو پر شامل کرنا ہے پی جی میر صاحب 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 ایک کومنٹ کر دیجئے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ بحث تو الیکشن کے بھی تاریخ کا بھی آتا پتا نہیں تھا اس ملک میں اس وقت بھی ہو رہی تھی اب صرف کچھ چیزیں یہ جو کمبر شہداد کوٹ سے آپ نے دیکھا ہو گیا یہ کوئی آروز کی طرف سے جو ایک خط لکھا گیا کہ ای 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 ایس جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹس ہیں اب جب اس طرح کی چیزیں بھی سر پہ سر اٹھاتی ہیں خبر بن کر سامنے آتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ شکوک و شبہات میں پھر مزید اضافہ ہو جاتا ہے پہلی بات ہم سب امید سے ہیں دوسری بات یہ صاف اور شفاف نہیں ہوں گے امید سے ہونے کے بعد بھی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن امید تو ہم نے رکھین چاہیے امید پر دنیا قائم ہے لیکن اس کے اندر اچھے کام بھی ہوتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ان کو خراب کریں گے کہ الیکشن کے بعد لوگ اللہ نہ کرے روڈوں پر نکل آئیں گے اور لوگوں جب نکل آئیں گے تو اس وقت جو پہلے بھی میر صاحب کے پروگرام بھی میں نے فوکاسٹ کیا ہے کہ آرمی کو آپ مجبور کر دیں گے کہ وہ باہر آ جائیں اور اگر آرمی اس دفعہ باہر آئی لیٹ میٹیل یو یاشوین یہ پھر کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے ہمیشہ آرمی کو پہلے دیکھا جب وہ انٹیوین کرتی ہے تو سارے پولیٹیشنز اس کے کہتے ہیں ہاں جی آجیں آجیں تو جب وہ آجاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ان کو جمہوریت چاہیے اور پھر یہ جو آپ کے جو آرمی یہ اپنے آپ کو پھر ریکٹیفائی کرتی ہے to become a democrat no آرمی اب آئے گی وہ ایک پھر military rule ہی رہے گا وہ پھر democracy کی طرف آپ مچ جائیں چلے لیٹس سیر we're just two three days away from the D-day دیکھتے ہیں کیا صورتے حال ہوتی n nooit 100% آپ بھی امید سے ہیں شکوک و شبہات ہیں یا آپ کو بھی یقین ہے کچھ حد تک میر صاحب کی طرح کہ نہیں ہوں گے شفاک الیکشنز دیکھیں جی پہلے تو ہمارے بہت سارے دوستوں کا خواب تھا کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے میں شروع سے کہتا ہا رہا تھا کہ الیکشن جو date آگیا اب اس پر ہو جائیں گے وہ ہو گیا اب اگر بات کی جاری ہے مرشللاں کے حوالے سے میں آپ کو پوری جیکین سے ماشرلہ لگانے کا اور جہاں تک بات کی جاری ہے دھانگلی کے حوالے سے اگر دوزار دو کے انتخابات جو تھے وہ ایکسپٹ ہو گئے تھے دوزار آٹھ کے ہو گئے تھے دوزار بارہ کے ہو گئے تھے دوزار اٹھارہ کے ہو گئے تھے دوزار چوبیس کے انتخابات میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مطلب ہم نے وہ دائروں کے سفر میں ہی رہنا ہے سر اس سے باہر نہیں آنا الیکشن جیسے کیسے بھی ہوں گے بس ایکسپٹ ہو جائے بات میں صرف یہ کہنا آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کی کوئی آفر نہیں کی جاری کیونکہ ان پر نہ کوئی ٹرسٹ کیا جا رہا ہے نہ ان کوئی گرنٹر ہے ان سے کوئی بات نہیں کی جاری ان کو کوئی ڈیل آفر نہیں کی جاری انہوں نے جو نو مئی کر دیا وہ اس کا خمیاد صاحب بھگتیں گے اور مجھے در نگ رہے کہ نو مئی کے کیسز کا فیصلہ جو آئے گا وہ ایک انتہائی سزا ہو سکتی ہے لہٰذا کوئی ڈیل آفر نہیں کرے میں بھی یہ بھی آپ کو پورے یقین سبتا ہوں میرے پاس وقت ختم گئے والا مزید اس پر بات کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ نجم علی خان صاحب آپ کے وقت کے لیے پی جی میر صاحب تھانکیو سو مچ سر فور یور ٹائم سجاد میر صاحب تھانکیو سو مچ آپ نے پروگرام میں وقت دیا ویورز نیوز ٹاک سے آج کلی بس یہی کچھ ششمین جمال کو اجازت دیجے اللہ حافظ